بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استخارہ دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں یا کوئی خاص وقت ہے کیا ہر کام سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے اور کتنے دن تک کرنا چاہیے اس کی دعا بھی بتا دیں کہ کون سے پڑھنی ہے صحیح طریقہ بھی بتا دیں مفتی صاحب استخارہ کو لے کر لوگ بڑے ہی یعنی میں کہوں کہ جیسے نہیں ہوتا وہ وسوسہ جسے ہم منع کرتے ہیں اس وسوسے سے میں پڑھ گئے ہیں لوگ تو بس وقت لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ استخارہ سینٹر میں جا کے استخارہ ہوگا یا آپ کا میرا اگر میرا کوئی مسئلہ ہے تو میں مفتی صاحب کی خدمت میں جاؤں گا وہ صاحب میرے طرف سے استخارہ کر دیں کہ مجھے یہ کام درپیش ہے تو اس میں لیے کون سے بہتر ہے تو استخارہ خود کرنا ہے یا کسی سے کروا سکتے ہیں تو اس کی وضاحت فرما دیں اس کی گنجائش ہے دوسرا جس طرح انہوں نے پوچھا ہے کہ خاص وقت ہے اس کا طریقہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مَا خَابَ مَن اسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَن اسْتَشَارَ کہ وہ شخص نامراد نہیں ہوا یعنی اس نے مراد پالی جس نے استخارہ کیا وَلَا نَدِمَ مَن اسْتَشَارَ اور وہ شخص شرمندہ نہیں ہوا جس نے مشورہ کیا مشورہ طلب کیا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعمال کی ترغیب فرمائی ہے استخارہ کی اور استشارہ کی یعنی کوئی بھی کام ہو تو استخارہ کے ساتھ ہو اور اس کے لیے مشورہ کیا جائے اہل رائے سے استخارہ سے متعلق سوال ہے تو مختصر وضاحت اس کے بارے میں یہ ہے کہ استخارہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور استخارہ میں جو سین تا ہے یہ طلب کے لیے ہے اور یہ خیر سے ہے یہ لفظ اور اس کا مطلب ہے خیر طلب کرنا یعنی اللہ تعالیٰ سے کسی بھی اہم کام میں خیر کے پہلو کو طلب کرنا اور خیر کی لیے گویا دعا کرنا کہ یا اللہ اس کام میں جو خیر کا پہلو ہے یا یہ کام اگر ہمارے لیے خیر ہے تو اس کو مقدر فرما استخارہ کی ترغیب کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ کی مشہور روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ کما یعلمنا السورہ کہ آپ ہمیں استخارہ اس طرح سکاتے تھے اور اس کا احتمام فرماتے تھے جیسے کہ آپ قرآن کریم کی سورت سکاتے ہیں اور اس کی تعلیم آپ دیتے ہیں اور ایک روایت میں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ تمام کاموں میں استخارے کے بارے میں ضابطے کے طور پر دو تین باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے ایک تو یہ کہ استخارہ ناجائز کام کا نہیں ہوتا اس لیے کہ استخارہ کا معنی ہی خیر طلب کرنا ہے تو جو کام ناجائز ہے حرام ہے وہ اس میں خیر ہو ہی نہیں سکتا وہ شر ہی شر ہے اس لیے اس میں استخارہ نہیں کر سکتے جو کام فرض ہے واجب ہے اس میں بھی استخارہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس میں پہلے سے خیر موجود ہے تو اس میں خیر ڈھونڈنے کا کیا مطلب وہ تو خیر ہی خیر ہے جو کام سنت ہے اس میں بھی خیر ہی خیر ہے اس کے لیے بھی استخارہ نہیں ہوتا البتہ کوئی ایسا عمل جس کے لیے شریعت نے کوئی وقت کوئی جگہ کوئی مکان متعین نہیں کیا تو تعین کے لیے اس میں استخارہ کرنا سنت ہے مثال کے طور پر جیسے لوگ شادی کے لیے استخارہ کرتے ہیں کہ کہاں ہم رشتہ کریں تو اس کے لیے پھر تعین کے لیے کہ یہاں رشتہ مناسب ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالی ہمارے لیے بہتر جگہ مقدر فرمائے اس کے لیے استخارہ کیا جانا سنت ہے اور اس میں یہ سوال بھی انہوں نے کیا کہ کس کام کے لیے کر سکتے ہیں تو ہر جائز کام کے لیے کر سکتے ہیں جو جائز ہو اور اس اصول کی روشتی میں جیسے میں نارس کی کہ وہ فرض واجب نہ ہو اور اسی طرح وہ حرام اور ناجائز مکروہ نہ ہو تو اس کے لیے کر سکتے ہیں البتہ عام طور پر معمول اس کا یہ ہے کہ ہر اہم کام کے لیے کیا جاتا ہے اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے چاہئے کہ جو مسنون استخارہ ہے اس کا طریقہ بہت آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ دو رکعہ نفل پڑھیں اور نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر استہزار کے ساتھ حاجزی انکساری خوشو خضو کے ساتھ دعا مانگی جائے اور اگر وہ مسنون دعا یاد ہے اللہم انی استخیروک بعلمک و استقدروک بقدرتک و اسئلک من فضلک العظیم مشہور دعا ہے اور اکثر کتابزوں میں مل جاتی ہے اگر یہ دعا یاد ہے تو یہ دعا پڑھیں مانگیں اور اگر اس دعا کے الفاظ یاد نہ ہوں تو اس کا جو مفہوم ہے وہ اپنی زبان میں دہرا سکتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا اللہ میں جو یہ کام کرنا چاہتا ہوں یا جو میں فلان جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں اگر یہ میرے لئے دین دنیا اور آخرت کے اعتبار سے فی الحال اور مستقبل میں بہتر ہو تو یا اللہ یہ کام میرے لئے مقدر فرماؤں اس کے اسباب پیدا فرماؤں اور مجھے اس پر راضی رکھ اور اگر یہ کام میرے لئے دین دنیا اور آخرت کے اعتبار سے فی الحال اور مستقبل میں بہتر نہ ہو تو یا اللہ یہ مقدر نہ فرماؤں اس کے اسباب پیدا نہ فرماؤں اگرچہ میرا دل چاہے اس کے بعد استخارے کے لئے سونا کسی حدیثی ثابت نہیں ہے نہ کوئی خواب نظر آنا ثابت ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انگلی گرم ہو جائے گی چہرہ دائیں بائیں ہو جائے گا اس قسم کی کوئی بھی علامت یہ مسنون استخارے کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس میں فقہہ کرام نے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس طرف پھر دل مائل ہو اس طرف انسان قدم اٹھائے اور وہ کام کر لے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس طرف دل مائل ہو گیا اب اس طرف کرنا واجب ہو گیا لازم ہو گیا بعض لوگ اس کو بھی لازم سمجھتے ہیں اس کے خلاف بھی کر سکتے ہیں نتیجتاً وہ جو بھی صورت اختیار کرے گا اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے لئے خیر اس میں ہے اگر اس میں اس کو نقصان بھی پہنچے تو وہ اس عقیدے کے ساتھ اس کو لے کہ اگر میں وہ دوسری صورت اختیار کرتا تو اس میں میرے لئے نقصان زیادہ ہوتا ہے اس میں میرے لئے جو نقصان ہے یہ کم ہے اس لئے کہ میں نے اللہ سے خیر مانگی ہے تو استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا وہ ہر حال میں وہ اگر نقصان بھی اٹھاتا ہے تو وہ مطمئن رہتا ہے کہ میرے لئے دوسری صورت میں شاید زیادہ نقصان مقدر ہوتی ہے اس میں ایک بات یہ بھی کہ آج کل بعض لوگ اوروں سے استخارہ کرواتے ہیں میں نے جساً حدیث کا حوالہ دیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام کو استخارہ سکھایا اس میں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہستی ہو سکتی ہے لیکن صحابہ اکرام میں سے کسی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کروایا ہو البتہ چونکہ استخارہ کا مطلب خیر مانگنا ہے تو کسی سے دعا کی درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو دعا کی درخواست کر سکتے ہیں لیکن جو آج کل ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ باقیدہ استخارہ سینٹر بنے ہیں لوگ جا کر استخارہ کرواتے ہیں اور وہ چند منٹوں میں بتا دیتے ہیں یا بعض لوگ ان کو باور کرانے کے لیے ان کا اعتماد پک کرنے کے لیے کہتے ہیں کل آنا کل میں بتا دوں گا تو یہ جو باقیدہ استخارہ سینٹر بنائے گیا ہے آن لائن استخارہ ہیں آن لائن استخارہ ہیں تو یہ بہرحال ایک رسمی چیزیں ہیں جو مسنون استخارہ ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ایک بات یہ کہ یہ جو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ استخارہ عشاء کی نماز کے بعد دور اکات پڑھیں پھر باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر سو جائیں اور پھر نین میں آپ کو خواب نظر آئے اس میں سفید رنگ نظر آئے یا ہارا رنگ نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام آپ کریں اور اگر لال نظر آیا رنگ تو پھر وہ نہ کریں اس کے بارے میں تولیسی وضاحت یہ ہے کہ یہ بعض بزرگوں سے منقول کوئی معمول ہے سنت استخارہ میں یہ نہیں ہے سنت استخارہ وہی ہے کہ دو رکعات نفل پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں بہت بہت شکریہ بڑی ڈیٹیل سے جواب دے دیا ہے مصحب نے اور مصحب بہت شکریہ آپ کا اور ایک دعا وہ ہے اللہم خیر لی واختر لی یہ بھی بعض روایت میں آتا ہے اور بعض بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ کوئی بھی امرجنسی میں کوئی کام پڑ گیا امرجنسی استخارہ جے تو اس کو امرجنسی استخارہ و ایمانہ کہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ لی اور جیسے بعض بزرگوں کے بارے میں ہیں کہ اگر ان کے گھر پر کوئی دستک دیتا تو ملنے کے لیے کوئی آتا تو وہ اس وقت بھی یہ دعا پڑھ لیتے اس استحزار کے ساتھ کہ یا اللہ اگر میرا یہ ملنا ان کے ساتھ بہتر ہو تو مقدر فرما صحیح بہت شکریہ مفتین عفیداللہ صاحب زبیر صاحب کا سوال ہے انڈیا سے اگر زمین پر بچے نے پیشاب کیا ہو اور پھر وہ خوشک ہو گیا ہو تو کیا زمین پاک ہو جائے گی اور نماز پڑھ سکتے ہیں اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین پر اگر بچے نے پیشاب کیا ہو تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کو دولے ساپ کر لے تاکہ عام عالت میں ضرورت کے وقت تو اس کو صحیح استعمال کر سکے تاہم اگر وہ خوشک ہو جائے تو وہ زمین پاک ہو جاتی ہے اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن تیمم اس پر نہیں کر سکتے ہیں کبھی جب تیمم کی ضرورت ہوگی تو اس جگہ پر پھر تیمم نہ کریں بہت شکریہ محمد شمون صاحب انڈیا سے پہوچھتے ہیں وضو کرتے ہوئے مو سے خون آ جائے تو وضو ہو جائے گا خون کی مقدار اگر اس قدر ہے کہ خون غالب ہے توک پر یعنی انہوں نے کہا مو سے خون آ ہے تو توک پر غالب ہے اور غالب ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کا باقیدہ اس سے ذائقہ محسوس ہو رہا ہے یا رنگ جو ہے سرخی وہ سفیدی پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے لہٰذا کچھ دیر انتظار کرے اور یہ جب خون کو بالکل رک جائے تو اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے وضو کر لے اس مقدار میں ہو تو ظاہر ہے وضو جاری نہیں رکھ سکتے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے وجی صاحب کا قراجی سے عشاء کی نماز شفق احمر کے بعد کن صورتوں میں پڑھنے کی اجازت ہے اگر کوئی شخص بلا وجہ عشاء کو شفق ابیز کے بجائے شفق احمر کے ختم ہونے پر پڑے تو کیا حکم ہے اور یہ شفق احمر شفق ابیز کی بھی تھوڑی سی مختصر انوزہات کرتے ہیں مغرب کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد ایسی سرخی محسوس ہوتی ہے تو اس کو شفق احمر سے وہ تعبیر کرتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد شفق ابیز شروع ہو جاتا ہے تو عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے تو عشاء کے وقت کے بارے میں دونوں قسم کے جو قول ہے یعنی یہ قول بھی ہے کہ جب شفق احمر ختم ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے یہ بھی صاحبین رحمہم اللہ کا قول ہے اور مفتہ بھی ہی ہے اور اسی طرح دوسرا قول شفق ابیز کا ہے جو بعد میں شروع ہوتا ہے جب وہ ختم ہو جائے وہ پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے یہ امام صاحب رحمہم اللہ کا قول ہے یہ بھی مفتہ بھی ہی ہے اور فقہہ نے لکھا ہے کہ امام صاحب رحمہم اللہ تعالی کا رجوع اس پہلے قول کی طرف ثابت ہے بارال ان دونوں اوقات میں سے کسی بھی وقت میں اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھتا ہے اپنے علاقے کے اعتبار سے کبھی ضرورت کے وقت علاقے میں جلدی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو وہ شفق احمر کے ختم ہونے پر بھی پڑھ سکتا ہے اور شفق احمر میں تو پھر کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے اس میں تو پڑھنا بلکل بھی ان پر غبار جائز ہے بہت بہت شکریہ اس میں دو باتیں ہیں ایک تو نفس موٹاپا اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پسندیدہ صفت نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث ہے اس میں آپ نے ارشاد فرمائے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے پھر اس کے بعد یعنی جیسے صحابہ طابعین طابعین کا زمانہ ہے اور اس کے بعد آپ نے فرمائے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں میں خیانت بڑھ جائے گا لوگ منتیں مانیں گے پھر پورا نہیں کریں گے اور اسی طرح اس میں آپ نے یہ فرمائے کہ ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ موٹاپے کو پسند کریں گے تو موٹاپا کوئی پسندیدہ صفت نہیں ہے البتہ یہ جو روایت جس کا بھائی نے حوالہ دیا ہے اس کا مجھے نہیں مل سکا ممکن ہے ہوگا لیکن مجھے اس کا حوالہ نہیں مل سکا بہت بہت شکریہ بندی قبال صاحب کراچی سے دس محرم کے دن لوگ کھانا تقسیم کرتے ہیں نواز کی نام تو نیاز کا نہیں ہوتا لیکن اس کی اقتداء میں جو بھی کہہ لیں تو کھانے کے بارے میں کیا ہوگا بس اس میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں وضاحت کر دوں اور وہ یہ ہے کہ دس محرم کو ایک تو وہ کھانا ہے جو غیر اللہ کے نام پر ہو وہ تو ما اہلل غیر اللہ بھی میں داخل ہو کر حرام ہوگا اگر نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر ہے تو نظر و نیاز یہ بھی عبادت ہے اور غیر اللہ کے نام پر اگر ہے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا حرام ہوگا اور اگر کسی نے محض ایسالِ ثواب کے لیے کوئی کھانا پکایا ہے اور وہ بانٹتا ہے تو اس کے بارے میں جو شریعت کا ایک ذابطہ ہے کہ جو نفلی عبادت ہو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اپنے طرف سے کوئی دن مقرر نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے دن مقرر کرنا وقت مقرر کرنا اس کے لیے کوئی جگہ متعین کرنا یہ شریعت پر اضافہ ہے اس لیے کہا جاتا ہے محض ایسالِ ثواب کے لیے بھی کوئی کھانا پکاتا ہے تو اس کے لیے دن کی تخصیص کی وجہ سے یہ بدعات کے زمرے میں آ جاتا ہے اور پھر جو لوگ مبتدعین ہیں ان کے ساتھ مشابہت اور اظہار یک جہتی بھی ہے اس لیے اس قسم کے کھانوں سے احتیاط کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ وہ اس امبارس امریکہ سے پوچھتے ہیں اللہ کے 99 نام یاد کرنے کی فضیلت ہے نام یاد کرنے سے کیا مراد ہے نام یاد کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام زبانی طور پر یاد کریں جیسے ایک روایت میں احصا کا لفظ ہے اور ایک روایت میں حفظ کا لفظ بھی آیا ہے یہ طور حفظ کا معنی یاد کرنا ہے اور اسی طرح ایک مطلب بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان میں تدبر کرنا سوچنا اور ان کے مقتضا پر گویا کہ عمل کرنا اور یہ روایت میں آتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نانوی نام یاد کی وہ جنت میں داخل ہوگا تو بشارت کے تبار سے جنت کی خوش خبری ہے اور یاد کرنے کا مطلب بتا دیئے بہت شکریہ مفتی رفید اللہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے بنت نور محمد صاحب دبائی سے پوچھ رہی ہیں اگر سفر میں عشاء کی چار رکت کی نیت باندھی دوسری رکت میں یاد آیا کہ دو رکت کی نیت کرنی چاہیے تھی تو رکو سے پہلے نیت بدل دے اور دو رکت پڑھ لے تو یہ نماز ادا ہو گئی ہے یا پھر نماز توڑیں دوبارہ سے نیت کریں جی ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ نماز توڑ کر پھر دوبارہ وہ دو رکات کی نیت کر لیتے ہیں تو اس طرح نماز ہو جاتی ہے اب جب انہوں نے اس طرح چار رکاتیں پڑھ لیا تو چار رکاتیں جو قصر پڑھنے کے بجائے کوئی شخص چار رکاتیں پڑھ لے تو اس میں ہوتا یہ کہ اگر دو رکات پر بیٹھا ہو اور آخر میں صحیح جیسا ہو بھی کیا ہو تو پھر نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اگر آخر میں نہ بیٹھا ہو درمیان میں نہ بیٹھا ہو یہ آخر میں صحیح جیسا ہو نہ کیا ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے نماز دورانہ ضروری ہے یہاں تو انہوں نے لکھا ہے کہ پھر وہ چار کے وجہ دو رکاتیں پڑھ لیے تو ان کو نیت یہ نماز توڑ کر نیت کرنی چاہیے تھی دوبارہ سے اور دو رکاتیں پڑھنی چاہیے تھی جب انہوں نے اس طرح نہیں کیا ہے اسی چار رکاتوں پر یہ بناک کیا ہے اور دو رکاتیں پڑھ لیے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ نماز دوبارہ دور آلے چیر چیر کے بہت بہت شکر رہے اگلے سوائر محمد تسلیم اختر صاحب کا ہندوستان سے کیا دو تین مرد دو تین عورتیں اور بچے بچیوں کا جنازہ ایک ساتھ پڑھا جا سکتا ہے نیز نماز جنازہ کی اگر ایک یا دو تکبیریں چھوٹ جائیں تو کیا حکم ہوگا دیکھیں جو سورت انہوں نے لکھی ہے کہ مثلا دو تین مرد دو خواتین بچے بچیاں ہو تو بہتر تو یہ ہے کہ ہر ایک جنازہ الگ الگ پڑھا جائے البتہ اگر کوئی اس طرح کر لے کہ ایک ساتھ سب کا جنازہ پڑھ لے جس کی سورت یہ ہو کہ پہلے جو مرد آزر آتے ہیں ان کے جنازے ہو پھر بچے ہیں اس کے بعد خواتین ہیں پھر لڑکیوں یہ کی سورت جنازے ہیں تو اس طرح بھی اگر پڑھ لے تو یہ جائز ہے یعنی استماعی طور پر یہ پڑھ سکتے ہیں دوسرا سوال جو انہوں نے دوسرا جوز یہ پوچھا ہے کہ اگر نماز جنازے میں تکبیرات رہ جائے تو تکبیرات جو چار ہے وہ فرض ہے گوئے اس طرح ہے جیسے آپ چار رکھاتے پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر ایک رکھات رہ جاتی ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے تو اگر امام سے اس طرح کی غلطی ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ نماز نہیں ہوئی ہے وہ نماز امام سمیت سب ہی دو رہیں گے اور اگر امام سے غلطی نہیں ہوئی ہے کسی مقتدی سے انفرادی طور پر غلطی ہوئی ہے تو بکیہ نماز تو ہو گئی ہے سب آزرات کی صرف اس کی نماز نہیں ہوئی ہے تو ابھی تک اگر وہ اسی طرح جیسے ہوتا ہے کہ شروع کی دو تکبیرات رہ جاتی ہے جب آدمی شریک ہوتا ہے آخر دو میں شریک ہو جاتا ہے تو اس کی صورت آسان یہ ہے کہ جب امام سلام پھیر دے تو یہ اگر اتنی امید ہو کہ میں ان تکبیرات کے ساتھ موجود دعائے پڑھ لوں گا اور جنازہ وہاں سے نہیں اٹھے گا تو دعائے پڑھ کے دو تکبیرات کہے اور اگر اتنا وقت نہ مل رہا ہو تو فقط دو تکبیرات کہے کر جو اس سے چھوٹ گئی ہے وہ کہے کر وہ نماز مکمل کر لے تو اس طرح بھی نماز ہو جائے گی اور یہ جو شروع کا مسئلہ آپ نے بتایا ہے جنازہ یعنی جنڈر وائز الگ الگ پڑھنا پڑے گا میں نے عرض کیا کہ بہتر یہ ہے کہ ہر ایک فرد پر جنازہ الگ الگ پڑھ لے تو یہ بہتر صورت ہے لیکن اگر اجتماعی طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی ترتیب میں نے بتایا ہے کہ ترتیب میں پہلے مرد آزرات ہیں ان کے جنازے رکھ لیں پھر اس کے بعد بچے ہیں انہوں نے سب کے ذکر کیا نا رکھنے کی ترتیب بتا رہا ہوں کہ رکھنے کی ترتیب پھر بچے ہیں اس کے بعد خواتین اور اس کے بعد وہ بچیں جنازے اس ترتیب سے رکھ لے تو وہ ترتیب میں عرض کر رہا ہوں دعا تو یہ بڑوں والد راگر پڑھ لے تو اس میں یہ ہے کہ سب کو شامل بہت شکریہ اگلا سوال اور وہ سوال طارب علی صاحب لکھناو سے پوچھ رہے ہیں شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے بہت شکریہ اگلا سوال ہے زبیر صاحب کو ہے انڈیا سے آٹھ نو سال کے بچوں کو فجر میں اٹھانا چاہیے یا صبح اٹھا کر ڈنڈے مارنے چاہیے ان کو یا صبح اٹھا کر فجر قضا کروائیں نیز یہ حکم کس درجہ میں ہوگا پھر اصل حکم تو یہی ہے کہ بچوں کو نماز باجماعت کا عادی بنایا جائے اور اس بارے میں نصوص بھی ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْقَلَهُ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہ اپنے اہل کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر پابن رہیے اور فرمائے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَحْلِكُمْ نَعْرَ ابنے آپ کو ربنے اہل وعیال کو آگ سے بچائیے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو اور نماز کے چھوڑنے پر ان کو سزا دو جب وہ دس سال کے ہو جائیں اور یہ بھی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں عورت بھی داخل ہے کہ وہ بھی مسئولہ ہے راعیہ ہے تو گھر میں جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاً تو باجمعات نماز کے لئے ان کو جگائے اور بچہ گو کے نابالغ ہے لیکن اولیاء کے لئے یہ حکم ہے لازم کے درجے میں کہ وہ اس کا احتمام کریں اور اگر وہ نہ اٹھ سکیں تو پھر کم از کم نماز قضا نہ ہونے دیں لیکن کوشش یہی کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز کی حادت ڈلوائیں اس میں فجر بھی داخل ہے جہاں ہمارے ہاں عام طور پر فجر میں ناغ کروا دیتے ہیں بچوں پر ترس کاتے ہوئے تو یہ نامناسب طریقہ ہے یہ بچے پر ترس نہیں بلکہ بچے کے ساتھ ایک لحاظ سے ظلم ہے کہ ان کو ہم دیر سے اٹھنے کا عادی بنا رہے ہیں بہت بہت شکریہ سوال ہے پوچھا ہے بنت محمدعظم صاحبہ نے شریعت کے مطابق لڑکے اور لڑکے کی شادی کی صحیح عمر کیا جب بالک ہو جائیں جی بس اس میں یہی ہے جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب بلوغ کی حد کو لڑکا یا لڑکے وہ پہنچ جائیں اور مناسب رشتہ ملے ممن ترزون الدینہو خلقہو جس کے دین اور اخلاق سے آپ مطمئن ہیں فضل ویجوہو تو ان کا نکاح کروا دیں تو جب مناسب جوڑ کر رشتہ ملے تو نکاح کروا دینا چاہیے بالغ ہونے کے بعد بہت شکریہ مفتین عبیت اللہ الصحابہ مصد موجود ہیں مدرسے کی تعمیر میں زکاة دینا جائز ہے اگر جائز ہے تو مسجد کے اوپر تعمیر ہونے والے مدرسے کو زکاة دے سکتے ہیں دیکھیں زکاة کے لئے یہ تملیق ضروری ہے یعنی کسی غریب کو مالک بنا دے مستحق شخص کو مالک بنا دے تو زکاة ادا ہو جاتی ہے برائے راست کسی تعمیر میں کسی پل وغیرہ میں کسی بھی رفائی خدمت میں نہیں لگا سکتے ہیں زکاة کی رقم البتہ یہ ہے کہ مدارس میں اور اسی طرح مساجد کے انتظامیہ کے ہاں ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ بقاعدہ تملیق کرواتے ہیں اور اس کے بعد یہ رقم جو ہے ان مددات میں استعمال ہوتی ہے تو اگر جگہ سے جہاں آپ کو اعتماد ہے کہ وہ لوگ واقعاً اس طرح تملیق کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد استعمال کرتے ہیں تو پھر وہاں یہ بتا دے کہ یہ زکاة کی رقم ہے تاکہ ان کے لئے آسانی ہو اور وہ شریع طریقے کے مطابق اس کو استعمال کر سکے تو آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی پھر غریب مہتویم صاحب کو مالک بنائیں گے وہاں پر مختلف صورتیں ہوتی ہیں مثلا وہاں طلبہ موجود ہے تو طلبہ سے شروع ہی میں جس طرح کے فارم لیتے ہیں کہ وکیل بن جاتے ہیں تو مختلف صورتیں ہوتی ہیں ان کو مالک بنا لیں گے تو وہ شریع طریقے پر عامل کرتے ہیں اگر آپ کو اعتماد ہے تو اسی میں لگا سکتے ہیں بہت بشکر ہے ابو وفا صاحب اگر کسی پر کفارے کے مسلسل روزے ہوں تو کیا عید کے دن روزہ رکھ سکتا ہے دیکھیں عید کے دن روزہ رکھنا جو ہے ناجائز ہے اور حرام ہے حدیث میں اس سے ممانعت آئی ہے لہٰذا عید کے دن جو ہے روزہ نہ رکھیں تو کفارے کے لیے ایسے دنوں کا انتخاب کر لے کہ جن میں رمضان کے روزے نہ آ رہے ہوں اسی طرح دونوں عیدین ہیں یعنی عیدین ہیں دونوں اور عید بڑی عید کے بعد جو تین دن ہے یعنی یہ پانچ دن جن میں سال میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے اور اسی طرح رمضان کا معنی ہے تو اگر دنمیان میں یہ آ جاتے ہیں اور اس دن ظاہر ہے روزہ تو نہیں رکھا جا سکتا ہے تو وہ کفارہ پھر مکمل شمار نہیں ہوگا پھر سے جب یہ دن گزریں گے تو نئے سرے سے کفارے کے روزے رکھنے پڑیں گے تو اس لیے ان دنوں میں جب روزہ حرام ہے تو روزہ نہ رکھیں ان دنوں میں صرف ایک حضر ہے جو خاتون کے لیے ہے ہے اس کی وجہ سے نفاس بھی نہیں صرف ہے اس کی وجہ سے کہ اگر وہ دن آ جاتے ہیں تو ان کو یہ رخصت مل جاتی ہے کہ وہ کفارے کو برقرار رکھ سکتی ہے ان کے علاوہ جو بکیہ آزار ہے ان کی وجہ سے وہ کفارے کے روزوں میں معتبر نہیں ہے اگر وہ آ جاتے ہیں تو کفارہ نئے سرے سے پر شروع ہو مفتی تخارہ صاحب دو سامن صاحب قراجے سے پوچھ رہا ہے بیوی پر ساس سر کی خدمت لازم نہیں ہے لیکن شوہر اگر بیوی کو حکم دے کہ میرے والدین وہ پانی پلاو اور وہ منع کر دیا کہ میں نہیں پلا رہی تو کیا گناہگار ہوگی اور شوہر ایسا حکم جاری کر سکتا ہے بیوی میعہ بیوی میں جو تعلق ہے ایک تعلق قانونی ہے جس کو کہتے ہیں ذابطے کا تعلق اور ایک رابطے کا تعلق ہے تو ذابطے کے تعلق میں قانونی تعلق میں تو ٹھیک کہ یہ چیزیں لازم نہیں ہیں عورت پر لیکن رابطے کے تعلق میں عورت کے لیے لازم ہے کہ اس گھر کو اگر وہ باقی رکھنا چاہتی ہے اور گھر میں سکون چاہتی ہے تو اس کے لیے اس کو ان باتوں کا خیال لکھنا چاہیے کہ ساس اور سسر وہ ماں باپ کے درجے میں ہوتے ہیں ان کے قائم مقام ہوتے ہیں تو ان کا ویسے بھی اخلاقی طور پر ان کی خدمت لازم ہے لیکن اگر سوہر کے طرف سے حکم ہو تو پھر زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اس کو اگر نہیں کریں گے تو نتیجے میں جنگ جگڑا پسات اور پھر آگے چینی بے سکونی نوبات جا سکتی ہے چھیک ہے جی بہت بہت شکریہ ہینہ صاحب ہوں بیسے پوچھتی ہیں میں کومنٹ کرنے لگا تھا پھر میں ان کا نہیں کرتا ایک عورت ہے وہ میت کے کون سے کام کر سکتی ہے کون سے نہیں میت کے قریب جانے کی ممانت کیوں ہے ہائزہ عورت کو اور کون سے کام کر سکتی ہے میت کے کون سے نہیں کر سکتی ہے بس جو بیمار ہو ماہواری کیا یہ عام ہو تو اس میں میت کے قریب جانا مکرو لکھا ہے اور غسل بھی نہیں دے سکتی چیک چونکہ وہ خود ناپاگ ہے اس لیے غسل اس کے لیے مکرو ہے غسل دینا اور جنبیہ اور ہائز کو میت کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے چونکہ ایسے شخص سے رحمت کے فرشتے دور رہتے ہیں صحیح تو اس کو یہ ہے کہ یہ میت کے قریب نہ جائے میت سے بھی گئیں دور نہ چلے جائے بہت شکریہ اکرہ خان صاحب بیٹے کا ماں پر کرزے کا کیا حکم ہے کیا مرنے کے بعد میراس کے مال سے اس کے ادائی کی کی جائے گی یا نہیں کیا بیٹے پر برکم معاف کرنا ضروری ہے دیکھیں بیٹے اور ماں جو ہے اس پر اگر کوئی خرض ہے تو جیسے عام کرز ہوتا ہے والدہ پر کسی اور کا تو ان کا بھی کرز ہو سکتا ہے اگر انہوں نے باقاعدہ اس نیت سے پیسے دیے ہو کرز کے طور پر تو کرز بالکل ہو سکتا ہے اور جب یہ فوت ہو جائے تو میراس میں سے چونکہ پہلے سب سے پہلے قرضہ آدھا کیا جاتا ہے تو قرضہ جب آدھا کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے جب بیٹے کا قرض ہوگا تو وہ میراس میں سے آدھا کیا جائے گا بیٹے کے ذمہ معاف کرنا شریع طور پر لازم تو نہیں ہے البتہ اخلاقی طور پر دیکھا جائے تو بہتر یہ ہے کہ والدہ کے ساتھ اسا وہ کتاب نہ رکھے اور اس کو معاف کر دیا کر بشک عفیب خان صاحب کراچی سے اگر پہلی ماہ کی وفات والد صاحب کی زندگی میں ہو جائے اور دوسری والدہ کی وفات والد صاحب کی وفات کے بعد ہو تو وراثت میں تقسیم کا کیا حکم ہوگا دونوں ماہ کا حصہ کیسے دیں گے دیکھیں وراثت میں اس وارث کو حصہ ملتا ہے جو اپنے مورث کے وفات کے وقت وہ زندہ ہو تو یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ پہلی والدہ کا انتقال وہ والد صاحب کی زندگی میں ہوا ہے تو ان کا میراس کا حصہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور دوسری والدہ جو ہے ان کا انتقال چونکہ بعد میں ہوا ہے یعنی والد صاحب پہلے فوت ہوئے ہیں ان کے فوت ہوتے وقت یہ حیات تھی تو ان کا حصہ جو ہے باقاعدہ میراس میں ہوگا تو پہلی والدہ جو ہے جو جلدی فوت ہوئے ان کا حصہ نہیں ہوگا صرف دوسری والدہ کا حصہ ہوگا بہت شکریہ قسمت اللہ صاحب سعودی عرب سے دونوں سوال آپ کے بے معنی ہیں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں بہت احترام ہے آپ کا مستقل آپ سوال کرتے ہیں لیکن بالکل نہیں پوچھوں گا یہ آپ حضرات کو کتنی بار درخواست کی گئی ہے کہ آپ حضرات وہ سوال کریں پروگرام میں جن سوالات کا تعلق آپ کی ذاتی زندگی سے ہے آپ کے روز مرے کے معاملات سے ہے اور جو شرعن آپ کے اوپر کسی بھی درجہ میں لازم ہے جائے فرض کے طور پر سنت واجب مستحب کسی بھی درجہ میں جن کا کرنا مطلوب ہے شرعن اور جن سے بچنا مقصود ہے ایسے سوالات کریں جن کا کوئی مقصد ہو حکمتیں اس پروگرام میں نہیں بتائی جاتی ہیں حکمتوں کے پورے پورے پروگرام الگ ہو رہے ہیں تو ادھر آپ رابطہ کریں وہاں دیکھیں بہت سری کتابیں لکھی جا چکی ہیں ان ٹاپکس پر وہاں پڑھیں مفتی محمد حسین صاحب آج موجود نہیں ہے مرسات تو مفتی اتخار صاحب ہی کی خدمت میں جائیں گے سوال ہے مفت صاحب اسلاحی تعلق کے کیا معنی ہے بنت علی صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہے اسلاحی تعلق کا مطلب یہ ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یا ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا کہ میں اپنی آئندہ زندگی شریعت کے مطابق گزاروں گا اور اس میں وہ ایک آہد کرتا ہے اور اس آہد کی روشنی میں پھر جن سے اسلاحی تعلق ہوتا ہے وہ ان کو گاہے بگاہے اپنے جو باطنی امراض ہیں چونکہ اسلاحی تعلق سے بنیادی طور پر اسلاح نفس ہے اپنے باطن کے اور ظاہر کے اسلاح ہے تو پھر وقتاں فوقتاں ان کو اطلاع کرتے رہے ہیں کہ مجھ میں یہ خامی ہے یہ عیب ہے اس کا ازالم میں کیسے کروں پھر ان کے طرف سے جو ہدایات ملتی ہے وہ اس کی روشنی میں وہ عمل کرتا ہے اور اس میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اپنے شیخ کے طرف سے ان کو جو کچھ علاج بتائے گیا تھا باطنی امراض مثال کے طور پر بغض ہے حسد ہے ریا ہے عجب وغیرہ ہے اور نمازوں کی پابندی ہے نمازوں میں سستی ہے تلاوت میں سستی وغیرہ اس قسم کے جو انسان کے عبادات وغیرہ ہے زندگی ہے اس حوالے سے جو بھی ان کو وہ ہیں شریعت کے حوالے سے اس میں سستی ہو جاتی ہے غفلت ہو جاتی ہے تو اپنے شیخ کو آگاہ کریں ان کے دیوے ہدایت پر عمل کریں بعض لوگ اسلاحی تعلق میں یہ کر دیتے ہیں کہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں ایک مرتبہ ہاتھ دیا بیعت ہو گئی اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب کسی بھی عمل سے اب آزاد ہو گئے بس ہم نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے اب جنت دوزخ کی ذمت آراب وہ ہو گئے تو یہ فلسفہ یا یہ خیال غلط ہے بلکہ ہمارے حضرت رحم اللہ تعالیٰ مفتر شیدہ حمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا ایک رسالہ ہے بیعت کی حقیقت وہ بیعت کے حوالے سے یوں سمجھیں کہ ایک بنیادی معلوماتی اہم اور مفید رسالہ ہے وہ اگر اس موضوع پر مطالعہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو بہت فائدہ ہوگا پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کیسے اسلاحی تعلق قائم نہیں کرتے زبیر تنولی صاحب اپتہ بات سے کوئی شخص کسی کبیرہ گناہ سے توبہ کرے اور ارادہ کرے کہ آئندہ میں نے یہ گناہ کیا دو نفل اور کچھ صدقہ کروں گا پھر اگر وہ گناہ ہو جائے اور نوافل اور صدق کے قیت مام نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوگا یا نہیں بس سنگل کہ وہ ایک وعدہ کر سکا ہے ایک عہد کر سکا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس عہد کا پاس رکھے وَأَوْفُوا بِالْعَهَدْ قفتی نوید اللہ صاحب حادی اگل صاحب ڈیر اسمیل خان سے پوچھ رہی ہیں کیا کسی حدیث مبارکہ میں وعدہ توڑنے کے اس طرح کوئی وعدہ آئی ہے کہ وعدہ توڑنے والے کی فرض اور نفر نماز قبول نہیں ہوگی اگر کوئی وعدہ توڑے تو اب کس طرح اس کی تلافی کرے بہت بڑی وعدہ ہے دیکھیں وعدہ توڑنے پر قرآن و سنت میں بہت زیادہ وعدہ آئی ہے کہ اگر کوئی شخص وعدہ توڑ دیتا ہے تو حادیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص منافق شمار ہوتا ہے یعنی منافق کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کر لیتا ہے اسی طرح اور بھی وعدے ہیں قرآن کریم میں تو سراتن یہ کہ وعدے کے بارے میں باقاعدہ پوچھ گچ ہوگی پوچھا جائے گا تو یہ تو ہے کہ قرآن و سنت میں اس بارے میں بہت وعدے آئی ہے جو انہوں نے خاص حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے تو وہ تو ہمیں اس طرح جلدی میں نہیں مل سکیے ممکن ہے کہ وہ رہی یہ بات کی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی وعدہ توڑ دے تو اس کی کس طرح تلافی کر لے تو ظاہر ہے تلافی تو یہ ہے کہ جس طرح آدمی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کی تلافی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی توبہ کر لے یعنی جو پہلے کام ہوا ہے اس پر نادم ہو اور ابھی یہ پکا ارادہ ہو کہ آئندہ اس طرح نہیں کروں گا اور مستقبل میں بھی اس پر عمل کی کوشش کر لے تو جب اس طرح وعدہ خلافی کے بعد توبہ کر لے تو امید اللہ تعالی توبہ کے نتیجے میں گناہ معاف فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز بندر دل جبار صاحب انڈیا سے پوچھتی اگر کسی نے ہمیں سو روپے دیئے کسی دوسرے کو دینے کے لیے اور ہم نے وہ پیسے خرچ کر لیے اور اپنے پاس سے اسے سو روپے دے دیئے تو کیا یہ درست ہے یا پھر نوٹ بھی دیئے دیکھیں انہوں نے جو رکم دی ہے یعنی سو روپے دیئے ہے وہ امانت ہے تو امانت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے وہ دیئے ہو تو اسی طرح وہی پیسے جو ہے وہ آگے منتقل کیے جائے جس شخص کے بارے میں دیئے ہو ان تک پہنچائے جائے تو ہم اگر کسی نے اس طرح تبدیل کر لیے اور اپنی جانب سے پھر وہ رکم آدھا کر لیے تو چونکہ عام طور پر اس طرح عرف بن چکا ہے آج کل کہ لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے دینے والا بھی محسوس نہیں کرتا ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس اصل شخص تک رکم پہنچ جائے جس طرح بھی ہو تو بہتر اگرچہ یہ ہے کہ وہ رکم تبدیل نہ کر لی تو ہم اگر کسی نے تبدیل کر لیے تو آدائیگی ہو گئی ہے بہتر شکریہ مفتی افتخاب صاحب کی خدمت میں جائیں کہ محمد اکرم صاحب پوچھتے ہیں فالج کی وجہ سے درست تلفز ادا نہیں کر پاتا لہذا بغیر زبان ہلای تلاوت کرتا ہوں اگر اس طرح نماز نہیں ہوتی تو مجھے کیا کرنا چاہیئے پچھلے تین سال سے یہ معمول ہے ان کی نماز تو ہو جائے گی انسان کے بس میں جتنا ہے وہ اتنے کا مکلف ہے اور یہ اتنے کا مکلف ہے کہ زبان ہلای بغیر پڑھ لیتے ہیں تو ان سے تو معاخضہ نہیں ہے لیکن عام لوگ جو تلاوت کرنے پر قادر ہیں تو ان کو صحیح تلفز اور قرات کے لیے زبان ہلاے بغیر اگر وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں جیسے بعض لوگ دیکھے گئے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوگی ان کو زبان کو حرکت دینا ضروری ہے لازم ہے شکریہ سلمان صاحب 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 اگر نماز میں تین بار ہاتھ اٹھا اگر حرکت کر لی جائے مثلا تین بار کھجا لیا ہوں صاحب تو توٹ جائے دی نماز بس اس میں یہ ہے کہ تین بار حرکت کا مطلب یہ ہے کہ تین بار سبحان ربی الاعلا یہ مقدار نماز کا سب سے چھوٹا رکن سمجھا جاتا ہے اتنی وقفے میں جس میں تین بار سبحان ربی الاعلا کہا جا سکتا ہو اس میں اگر کسی نے تین بار مستقل ہاتھ کو حرکت دی تو نماز فاسد ہو جائے گی چھیک بہت بہت شکریہ دوروں معافی زمانہ کو بہت شکریہ اور آپ تمہیں نظر انسامین کا بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل رہنے کے لیے انشاءاللہ رزیز اگر نشیس میں آپ سے مراکات ہوتی ہے تب تک کے لیے اجازت دیجئے جی اللہ حافظ